میرے سٹوڈنٹس اس لیکچر میں ہم انڈرسٹینڈ کریں گے کہ اربنائزیشن کے حوالے سے کون کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے اربنائزیشن ٹیکس پلیس یا اربنائزیشن کا پراسس ہوتا ہے ہم نے جیسے اس سے پہلے لرن کیا کہ اربنائزیشن بیسیکلی ایک ایسا پراسس ہے جس میں سٹیز کی گروتھ میں اضافہ ہوتا ہے اور پیپل شفٹ فرام رورل ایریاز ٹو اربن ایریاز تو بیسیکلی جو گروتھ ان سٹیز ہے اسی پراسس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اربنائزیشن ہے اور آج کے لیکچر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کون کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے اربنائزیشن پاسیبل ہوتی ہے اور اس میں شہری جو آبادی ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے تو اربنائزیشن بیسیکلی ایک ایسا فینامینا ہے جو کسی ایک سنگل فیکٹر کی بیسس پر نہیں ہوتا اربنائزیشن کے حوالے سے بہت سارے فیکٹرز جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں اور کوئی بھی ایک سنگل فیکٹر جو ہے وہ اس کا ذمہ دار نہیں ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہر شہر میں آلموسٹ ڈیفرنٹ جو اربن سٹیز ہیں اربن لوکیلٹیز ہیں وہاں پہ اربنائزیشن کے ذمہ دار یا اس کے رسپونسیبل ڈیفرنٹ فیکٹرز ہیں یعنی یہ اربن ایریا کی جو نیچر آف اربن کمیونٹی ہے اس کے حوالے سے بھی یہ چینج ہوتے رہتے ہیں تو ایسے فیکٹرز جن کی وجہ سے لوگ وہاں پہ مائیگریٹ کرتے ہیں اربن کمیونٹیز میں یا اپنے جو رورل بیکگراؤنڈ ہیں ان کو چھوڑتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پوش اینڈ پول فیکٹرز ہیں تو زیادہ تر جو اربنائزیشن کا پراسس افیکٹ ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ پوش اینڈ پول فیکٹرز کی وجہ سے ہوتا ہے اور پوش فیکٹرز وہ ہیں جو کسی انڈیویجول کو یا لوگوں کو یہ مجبور کرتے ہیں کہ یہ اس ایریا کو آپ لیو کریں اور ان ایریاز میں جائیں جہاں پہ آپ اڈجسٹ کر سکتے ہیں وہ فیکٹرز جن کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ موو کرتے ہیں اور دوسرے اربن کمیونٹیز کو جائن کرتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پوش فیکٹرز ہیں پوش فیکٹرز کی مثال ہم دے سکتے ہیں جیسے انیمپلائیمنٹ ہے یا فرض کریں کسی کے لیے روزگار کے مواقع نہیں ہیں یا یہ ہو سکتا ہے کہ جو رورل ایریاز میں رہنے والے لوگ ہیں ان کو وہ لائف سٹائل پسند نہ ہو یا آپ کہہ لیں کہ سیوک فیسیلیٹیز جو ہیں وہ آویلیبل نہ ہو سیوک فیسیلیٹیز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں انفرسٹرکچر ہے اس میں گیس بجلی اس طرح کی یا سینیٹیشن کی فیسیلیٹیز ہیں چونکہ کچھ ایسے ایریاز جہاں پہ یہ نہیں ہوتے تو لوگ اپنے لائف کو کمفرٹیبل بنانے کے لیے ان ایریاز کی طرف موو کرتے ہیں جہاں پہ یہ فیسیلیٹیز ہوتے ہیں تو یہ ایربن ایریاز کے حوالے سے یہ پوش فیکٹر ہوں گے اور سیٹی جو چونکہ سیٹی لائف میں یہ فیسیلیٹیز آویلیبل ہوتی ہیں تو جو شہروں کے حوالے سے یہ پول فیکٹر ہوں گے تو اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کلچرل جو بانڈیج ہے ٹرادیشنالزم کا جو ایک ایلیمنٹ ہے ایک سارٹ آف کوئرشن ہے یا کمپلشن ہے وہ ہمیں رورل ایریہ میں نظر آتی ہے اور کچھ انڈویجولز اس بیس پہ موو کرتے ہیں کیونکہ وہ بانڈیج میں نہیں رہنا چاہتے اور وہ ترقی کرنا چاہتے ہیں اور وہ ترقی کے جو پاسیبلیٹیز ہیں وہ اربن ایریاز میں زیادہ ہوتی ہیں تو اس طرح سے امپلائیمنٹ کی اپرچونٹیز جیسے زیادہ ہیں تو لوگ ادھر آئیں گے سیملیرلی ایجوکیشن کی اپرچونٹیز اربن سیٹنگ میں زیادہ ہے تو لوگ اربن سیٹنگ میں آئیں گے اس کے علاوہ لیٹس سے وہاں پہ کوئی ایک فیوڈل فیکٹر اگر ہے ہمارے پاکستانی کانٹیکسٹ میں ہم دیکھیں تو وہاں پہ کچھ لوگ اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے کیونکہ نیچر آف ریلیشنشپ ایسی ہوتی ہے کہ ایک جو فیوڈل کلاس ہے اس کا ایک اپنا انفلنس ہوتا ہے تو سمٹائمز لوگ اس کو آوائیڈ کرنے کے لیے بھی شہروں کا روح کرتے ہیں تو اس طرح سے کہلیں کہ یہ کچھ ایسے فیکٹرز ہیں جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں اربنائزیشن کے حوالے سے پوش اینڈ پول فیکٹرز میں ہم اگر دیکھیں تو ایک ان ایکویلٹی کا جو انسر ہے کہ برابری کے چانسے سب کے پاس نہیں ہوتے وہ بھی ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جس کی وجہ سے لوگ رورل ایریا سے موو کرتے ہیں اربن ایریاز کی طرف اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اربن ایریاز میں جو ڈیولپمنٹ کے چانسز ہیں وہ زیادہ ہیں وہاں پہ کمینیکیشن جو ہے وہ فاسٹ ہے ٹرانسپورٹیشن فاسٹ ہے وہاں پہ کمرشل سینٹرز ہیں اور اسی طرح سے بزنس کہلیں کہ سینٹرز ہیں اور لوگوں کے پاس اپورچونٹیز زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ ٹریڈ کر سکیں بزنس کو اپنے اسٹیبلش کر سکیں یا ڈیفرنٹ پروفیشنز میں آگے اپنے کریئر کو ڈیولپ کر سکیں شہروں میں جو ایک اور ایمپورٹن فیکٹر جو کہ اٹریکٹ کرتا ہے دوسرے لوگوں کو کہ ایک سیفٹی اور سیکیورٹی کا جو احساس ہے وہ کمپیرٹیو لی زیادہ ہوتا ہے ایک پروٹیکشن کا احساس شہری زندگی میں زیادہ ہوتا ہے اس لیے کہ لوگ اربن لائف کی طرف مائیگریٹ کرتے ہیں اور اپنے بچوں کا اور اپنا فیوچر اور کریئر جو ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے بھی لوگ اربن کمیونٹی کی طرف موو کرتے ہیں اسی طرح سے ایک اور جو ایمپورٹنٹ فیچر ہے ایک ایسا فیکٹر جس کی وجہ سے لوگ اربن ایریا میں رہنا پسند کرتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی کہلیں گے کمپلشن نہیں ہے ہر کسی کو اپنے بلیف سسٹم کے مطابق اپنی کلچر کے مطابق اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی کے جو اپورچوری نیٹیز ہیں زندگی کے جو مواقع ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے اپنے بچوں کے کریئر کو بنانے کے لیے اور اپنی پرسنل اور پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے لیے مکمل چانسز اویلیبل ہوتے ہیں تو یہ چند ایک وہ مین فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے اربنائزیشن کا پراسس ہوتا ہے اور لوگ جو ہیں وہ اربن ایریاز میں آتے ہیں اس میں ایک اور ایلیمنٹ جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ شہروں کی کوئی خصوصی حیثیت بھی ہوتی ہے فار ایکزمپل اگر کوئی کمیرشل پوائنٹ آف ویو سے کسی شہر کی زیادہ شہرت ہے تو وہاں پہ ان کمیرشل ایکٹیوٹیز کے لیے اور خاص قسم کے بزنس کے حوالے سے لوگ موو کرتے ہیں اسی طرح سے اگر کسی شہر کو let's say capital develop declare کر دیا جائے تو being capital of the country اب اس میں different جو ہے وہ segment of people migrate کرنا شروع ہو جائیں گی اور اس کی development جو ہے وہ شہروں کے جو lines ہیں جو اربن community کی lines ہیں ان کے اوپر ہونا شروع ہو جائے گی تو یہ چند ایک ایسے فیکٹرز ہیں جو urban community کو ممتاز کرتے ہیں from the rural community اور ان فیکٹرز کی وجہ سے urbanization کا جو ہے وہ process ہوتا ہے اور شہروں کی development gradually آگے ہوتی ہے ممتاز کریں گی ممتاز کرتے ہیں موسیقی